چیرمین دکی کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے کامران صاحب نے مسئلہ اٹھایا اور عمر پاروک صاحب نے دکی کا معاملہ کچھ میں دوسرے انگل سنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پر غور کریں دکی میں پہلے دو مہنے پہلے یا تین مہنے پہلے وہاں بندے اغوا کے گئے شہر کے اندر ہے یہ سارے جو لیز کوئی دا مایز یہ شہر کے اندر ہے یہاں ایف سی بی ہے یہاں انتظامی بی ہے یہاں ڈسٹرکیٹ کورٹر سار سب کچھ وہاں موجود ہے لیکن وہاں اغوا کیا گیا ہے پھر تاوان کی عیدائیگی کے بعد واپس کر دیا اب جناب چیرمین صاحب جو استفا رات گیار بجے ان لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا اور یہ حملہ استرانی تھا کہ ایک گھنٹا یا دو گھنٹے بلکہ شہر کے اندر بلکہ شہر کے وسط میں کولیہ کان موجود ہے وہاں لیبر پہ انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ ڈرون جو کمرے وہ استعمال کر رہے تھے پورا رات دو تین گھنٹے یہ جنگ جاری تھا لیکن وہاں بیس پچیس پچیس تقریباں کے قریب وہاں شہید کیے گئے ہیں اور زخمین کو تو تعداد نہیں ہے لیکن جناب اس پہ کرمائے تو وجود دلانا چاہتا ہوں دوسری بات کے طرف کہ ٹیک ہے دشتگرد تو دشتگرد کرتے ہیں لیکن یہ نہ کوئی سہراتا نہ کوئی اس طرح غیر آباد علاقے میں ہوا یہ شہر کے اندر یہ ہوا یہاں آبادی موجود ہے یہاں ایف سی موجود ہے یہاں انتظامیہ موجود ہے یہاں سب کچھ موجود ہے لیکن وہ دشتگرد بلکل صحیح سالم سب نکلے ہیں نہ کوئی کسی کو زخم لگے نہ کسی کی پیچھے کوئی گئے نہ کوئی گریبتار ہوئے نہ کوئی قتل ہوئے تو جناب اس پہ کر رہا ہے اس طرح کیا زندگی ہم گزار سکتے ہیں ہم اس طرح کیوں یعنی اس پہ تو جناب چرمین میرے عرض رسول لے اس پہ ہم نے تو دعا کی بشک دعا کرنا لیکن مجھ تو شرم آتا تھا کہ ہم اس پہ دعا کر رہے تھے کیونکہ اس طرح درمیان میں جب شہر کے اندر یہ کاروائے کر سکتے ہیں تو یہ دودراز منتشر عبادی جو گاؤں بھی کوئی آجائے وہ بیچاری کیا کر سکتے ہیں جناب یہ کمیٹی کیا جائے اس پہ غور کیا جائے اس کے صحیح تحقیق کیا جائے اس طرح نہیں کر سکتے کہ بس ہم نے کچھ اس پہ بات کر لیا اور یہ میرے مطالبہ ہے کہ کمیٹی کیا جائے ریفر ٹو دا کمیٹی